موسیقی ہلو ایبیرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں چوکلٹ کیک کی ریسپی تو ریسپی کو آپ لوگ اگر سٹیپ پر سٹیپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کا کیک بھی بہت سمودھ سوفٹ اینڈ فلافی بنے گا تو خیر یہاں پر ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے میجرمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ میں نے جوہے وہ ایک ہی کپ یوز کیا ہے تو جو بھی انگیریٹنس میں ایڈ کیے ہیں تو وہ سب ایک ہی کپ کے میجرمنٹ سے میں نے ایڈ کیے ہیں تو آپ لوگ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی تو سب سے پہلے ہم بنا لیں گے کیک کا بیٹر تو جس کے لئے ہم لے لیں گے ڈھائی کپ میدہ ایک باؤل لے کر اس کے اندر میدے کچھ ہان لیں گے اچھی طرح سے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چوتھائی کپ کوکو پاورڈر یعنی کہ ایک کپ کا جو چوتھا حصہ ہے وہ کوکو پاورڈر کا اس پر چلا جائے گا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بیکنگ پاورڈر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا ہاپ ٹی سپون اس میں جائے کا نمک اچھی طرح سے اسے چھان لیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چینی تو ڈیڑھ کپ ہے میرے پاس چینی نارمل چینی تھی اس کو میں نے باریک پیس لیا ہے اور کپ کی میجرمنٹ سیم ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ پر بات بتائی ہے تو تمام ڈریئر انگریڈینس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے دو انڈے ہاف کپ آئل یہ گھی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے آئل یوز کیا ہے ساتھ ہی اس میں ایک کپ بھر کے ایڈ کریں گے دودھ دودھ جو ہے وہ ہم نے روم ٹیمپریچر پر تھا ماتا فریج کا دودھ نہیں ہے نارمل ہے اور یہاں پر ہم ایڈ کریں گے اس میں سرکا تو ون ٹی سپون جو ہے ہم اس کے اندر سرکا ایڈ کر لیں گے ٹو ٹی سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وانیلہ ایسنس اب تمام انڈیوڈینس کو جو ہے وہ بیٹر کی مدد سے اچھی طرح میکس کر لیں گے اب ہم لے لیں گے ایک کپ گرم پانی اور اس کے اندر جو ہے انسٹنٹ کافی ایڈ کریں گے میرے پاس یہاں 3 in 1 کافی تھی وہ میں نے ایڈ کر لی ہے اور اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ پانی جو ہے وہ گرم ہی ہونا چاہیے ٹھنڈا پانی ہی نہیں یوز کریں گے نہ ہی نارمل گرم پانی جو ہم پوفی کے لئے یوز کرتے ہیں وہ یوز کریں گے اب یہاں پر میں کٹنگ کر رہی تھی بٹر پیپر کی تو بٹر پیپر جو ہے وہ راؤنڈ شیپ میں میں نے کٹنا ہے یہاں پر ہم لے لیں گے ایک جو ہے وہ 8 inچ کا جو ہے پین ہوتا ہے مولڈ وہ لے لیں گے اس کے اندر اچھی طرح سے آئیلنگ کر لیں گے میرے پاس جو ہے وہ مولڈ سکوائر شیپ میں تھا اس نے مجھے جو ہے نا راؤنڈ کیک پنانات تو میں نے دیکھ چک استعمال کیا اچھی طرح سے اسے گریز کر لیا اب اس کے اندر راؤنڈ شیپ میں بٹر پیپر بچھا لیں گے بٹر پیپر کو اچھی طرح سیٹ کریں گے تاکہ کہیں پہ بھی ائر نہ رہے تو اب جو ہے وہ بٹر پیپر کے اوپر بھی تھوڑا بریش کی مدد سے آئیلنگ کر لیں گے اب کیک کا جو وہ سارا بیٹر ہے وہ ہم آرام سے جو ہے وہ اس مولڈ کے اندر شیفٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں کیک بنا رہی ہوں دیکھ چھے میں تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے جو ہے میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا اور اب جو ہے اس میں سٹینڈ رکھ کے کیک کا جو بڑتن ہے وہ میں نے اس کے اندر رکھتیا ہے اور اوون والے جو ہے وہ تقریباً وان ایٹی ڈگری پر رکھ سکتے ہیں پونے گھنٹے کے لیے تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کی فورسٹنگ بنانا تو یہاں پر میرے پاس ایک بار ہے چوکریٹ کا تو وہ میں نے لے لیا ہے اس کو میں نے ایکوال پونٹٹی میں کٹ کر لیا ہے فور کیوبز کر لیے تھے میں نے اس کے اس میں سے جو ہے وہ ایک کیوب میں نے لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کر لیا ہے نائف کی مدد سے اب ایک باؤل کے اندر میں نے پانی نیچے گرم کرنے رکھا ہے اس کے اوپر سٹینڈ رکھ کر اور باؤل رکھ دیا تھا تو چوکریٹ اس میں اٹ کر لی ہے یہاں پر ہم وپی وپ کی جو ہے وہ کریم یوز کریں گے تو تقریباً ایک کب بھر کے میں نے اس کے اندر کریم ڈال دی تھی جیسی چوکریٹ میلٹ ہوگی اچھی طرح سے تو اس سے میں نے جو ہے وہ اتار دیا تھا اب تھوڑی سی دیر جب وہ نارمل ٹیمپریچر پہ ہو گیا تو بیٹر اس کا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون وانیلہ ایسنس اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپون بھر کی کوکو پاورڈر اور اسے ویٹ کر لیں گے اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جو ہے اسے فریج میں رکھیں گے تو اب باری آتی ہے چوکلٹ سرپ بنانے کے لیے ایک کپ گرم پانی لے لیں گے اور یہاں پر ہاف کپ میرے پاس باری کسی ویچینی ہے وہ ایڈ کر لیں گے ساتھ ہی اس میں ہم ٹو ٹی بل سپون بھر کے کوکو پاورڈر ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چوکلٹ سرپ ہو گیا ہے ہمارا ریڈی سے ایک سائٹ پہ رکھیں گے اب کیک کو دیکھ رہیں گے نائف کی مدد سے کیک کو میں نے چیک کیا ہے تقریباً سوا گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کیک اچھی طرح بیک ہو گیا ہے تو اب باری آتی ہے اس کی فروسٹنگ کی تو اس کو میں نے نکال دیا ہے فریزر سے ایک گھنٹے رکھا با تھا تو اب ایک برف کا جو ہے نا وہ برطن لے لیں گے اس میں کافی ساری برف ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے فروسٹنگ کو جو ہے وہ وپ کریں گے اتنی دیر تک تک جو ہے یہ اچھا سا ایک بیٹرز کا ریڈی نہ ہو جائے تھک سا تو اب جو ہے وہ کیک کو نکال دیں گے تو اس کا بٹر پیپر میں نے ہٹا دیا تھا اور جو ہے وہ کسی بھی نائف کی مدد سے آپ اسے کٹ کر لیں اوپر والا حصہ جو ہے میں نے ہٹا دیا تھا اور اس کو میں نے دو پارٹ میں کٹ کر لیا تھا آپ کی مرضی آپ کو اس کو 3 لیئرز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں میں نے صرف 2 لیئرز کی تھی تو اسے کٹ کر کے علیدہ سے رکھ دیں گے اور جو ہم نے چوکلٹ صرف ریڈی کر کے رکھا تھا تو وہ سپون یا بریش کی مدد سے اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیک کافی زیادہ اچھا اور سافٹ بنتا ہے تو اب باری آتی ہے کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کی تو ایک کائپنگ بیک لے لیں گے تمام فروسٹنگ کو اس کے اندر ڈال دیں گے شفٹ کر لیں گے اس میں اور اب جو ہے وہ کیک کو کور کر دیں گے فروسٹنگ کی مدد سے تو ایک سائٹ پہ ہم نے اچھی طرح سے فروسٹنگ لگا دی ہے یہی پروسس ہم دوسری سائٹ پہ بھی کریں گے تو کیک کی تمام سائٹ کو جو ہے ہم اچھی طرح سے کور کر لیں گے اور اسے آپ جس طرح چاہے ڈیکوریٹ کریں میں نے بہت سمپل طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہے موسیقی 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 تو یہاں پر میرے پاس کچھ ڈیکوریشن کا سامان تھا کہ ایک کا تو وہ میں لگا رہی تھی اس پر موسیقی موسیقی اور یہ بچوں کی فرمائش پر جو ہے میں نے اس پر سپرنکلز جال دیے تھے اور ساتھ ہی اس میں ایک چیری لگا دیں گے اور یہاں پر کیک ہمارا ہو گیا ہے ریڈی میک کرٹی ہوں آپ لوگوں کو آج ہی ریسی بھی پسند آئی ہوگی تو میرے ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ